میرے ہاتھ کے کام سفلو میرے بچوں کے کام سفلو پربو جی میں آنچ سے تجھے پہتر آدمہ جی وچن کو آدھر دوں گا عشو مسیح کے نام میں بولو آمین میں پھر کر رہا ہوں جو لوگ وچن کو سننے کے بکے پیاسے ہیں آج وہ خالی نہیں رہیں گے اپنے پڑوسی کو بلو اے تو خالی نہیں رہے گی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا پرس خالی نہیں رہے گا آپ کا پینک خالی نہیں رہے گا آپ کے لئے پرمشور کا پینک خالی نہیں رہے گا میں پھر کر رہا ہوں اس کا دل میں آپ کی جگہ بن رہی ہے شمسیح کے نام میں آج بہت سارے لوگوں کو پرمشور کھانے کو رہنے کو دے رہا ہے لوگ نہیں جانتے ہیں وہ کیوں دے رہا ہے کیونکہ پرمشور اندرہ کرنے والا پرمشور ہے کتنے لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں کھانے کو مل رہا ہے پہننے کو مل رہا ہے ان کے پاس کام نہیں ہے بچوں کو مل رہا ہے ایک بہت بڑا کنبہ ہے ہو سکتا آپ کے کنبے میں آٹھ ممبروں لیکن صرف آپ کے گھر میں کمانے والا ایک ہو اور آپ کے بھائی آپ کے تاؤ چاچے بھی آپ کے ثروف کھا رہے ہیں آپ جمین جائداد ہے آپ کے پاس آپ کھا رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پرمشور کیوں کھڑا رہا آپ کو کیوں کھڑا رہا ہوں آپ کو کیونکہ پرمشور انگرہ کرنے والا پرمشور ہے دیا کرنے والا پرمشور ہے کیونکہ پرمیشور اس لئے کھڑا رہا ہے پوری دنیا کو کیونکہ پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے اور پرمیشور آپ کو اپنی سنتان مانتا ہے حالیلویہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے بچوں کو کیوں کھلاتے ہیں گھر میں کیونکہ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی سنتان ہے اس لئے آپ محنت کرتے ہیں اور لاکر ان کو دیتے ہیں جو چڑیاں ہوتی ہیں وہ چکنے جاتی ہیں بجار میں نہیں کھیت میں کہیں پاڑی پر ڈالی پر لیکن وہ اپنے بچوں کے لئے تینکے چکن راتی ہے ایسے ہی پرمیشور بھی اپنے بچوں کے لئے ایک آہار سورگ سے ضرور دیتا ہے انہوں کو ایشو مسیح کے نام میں وہ آپ کے لئے بھوجن پروائیڈ کرائے گا آج رات ایشو مسیح کے نام میں جس چیز کی ضرورتیں وہ پروائیڈ کرائے گا لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رہے کہ انگرہ کا درواجہ کہ رہے کہ کہیں لوگوں کے لئے آج بھی بند ہے بہت لوگ بار بار سوچتے ہیں کہ شاہد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرمیشور پتہ نہیں میں نے کیا پاپ کیا اتنی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے لئے کہ ایک بھی آسیس نہیں ہے ایک بھی ہلنگ نہیں ہے ایک بھی میرے گھر میں کوئی شانتی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ نے اپنے انگرہ کا درواجہ بند کر لیا ہے آپ کے لئے انگرہ کا درواجہ بند ہو گیا ہے یاد رکھنا جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن انگرہ کا دور کھل جاتا ہے انگرہ کا درواجہ کھلا ہوا ہے آپ کے لئے اس لئے پوری دنیا کے اندر پر چار ہو رہا ہے کہ یشوی پرمشور ہے آ جاؤں یشو مسیح کے پاس لیکن یہ انگرہ کا درواجہ جب تک کھلا ہو ہے جب تک یشو مسیح بادلوں پر نہیں آنے والا میں پھر کر رہا ہوں کہ لیکن جس دن یشو مسیح بادلوں پر آ گیا اس دن یہ دور بند ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے دور کھلا ہو ہے لیکن بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اس گاؤں والے کے لئے نہیں کھلا ہو وہ سب کے لئے کھلا ہو ہے جیسے سورج کا دل سب کے لئے کھلا ہو ہے چاند کا مند سب کے لئے کھلا ہو ہے ایسے پرمشور کا بھی دل آپ سب کے لئے کھلا ہو ہے چاہے وہ کسی دھرم میں ہیں چاہے وہ کسی جات میں ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ایک دن یہ انونگ رہ کا درواجہ بند ہو جائے گا ایک دن بند ہو جائے گا لوگ چلائیں گے اور چیکھیں گے اور برباد ہو جائیں گے کیونکہ اس دن درواجہ بند ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں آج بھی لیکن بہت سارے لوگ جب دکھ میں تکلیف میں سمسحہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ آج بولتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے تو کوئی دور نہیں کھلا آس تک بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے لئے کوئی دور نہیں کھلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دور اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں آشیشوں کا دور کھلوانا چاہتے ہیں کہ نہیں ارے انگرہ کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا آپ کو آپ کو مانگنے کے لئے اپنے چاچے سے اگر پانچ ہزار چاہیے اس کے دور پر جانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ کو جانا پڑتا ہے اس کے دور پر اگر آپ کو ڈاکٹر سے دوائی رہنی ہے تو آپ کو اس کی میڈکسٹور کی دکان پر اس کے دور پر اس کے ہسپیٹل کے دور پر آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ کو گورمنٹ جوب لینی ہے تو آپ کو اکرا آفیس کے باہر جانا پڑے گا آپ کو بینک سے پیسہ لینا ہے تو بینک کے دور پر آپ کو جانا پڑے گا لیکن یاد رکھنا اگر آپ کو پرمشور سے انگرہ کا دور کھلوانا ہے تو یشو مسیح کے دور کے پاس آنا پڑے گا حالیلویہ اور یحنہ کی کتاب بولتی ہے کہ وہ انوگرہ کا درواجہ میں ہوں دور میں ہوں دور یشو ہے جتنے یشو کے دور پر ہر سنڈے چرچ میں آتے ہیں آپ پرمشور کے دور پرائے ہو یاد رکھنا یہ دور آپ کے لئے کبھی بند نہیں ہوگا کھول دی آج میرے پرمشور میں شمسی کے نام میں جو اس کے کلام کو سننے کے لئے آئے ہیں اس کے لئے یہ دور کھل گیا آج رات شمسی کے نام میں جتنے کھلوانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چلا ہو آج میری لائف میں یہ دور کھلا رہے شمسی کے نام میں آپ تیار ہو کہ نہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہا یہ شمسی کو بدنام کرتے ہیں میں سن رہا تھا ایک ویڈیو میں بول رہا تھا کہا یہ شمسی تو مر گیا اور زندہ نہیں ہوا میں کہا رہا ہوں ابھی تیرے لئے دور کھلا ہوا ہے ایک دن آئے گا اور تیرے لئے دور بند ہو جائے گا اور پھر وہ چلائے گا وہ کھئے گا ابھی لوگ شہد سو سے زندہ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ نگرے کا درواجہ شہد کوئی مجاگ کا درواجہ ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اصلی دور کے پاس جاؤں گا کہ نکھلی دور کے پاس جاؤں گا میرے کوئی ایک درشن دکھایا پربو نے کافی سال پہلے جب میں پربو میں آیا تھا پاسٹر نہیں بنا تھا میں نے پرمیشور کو کہا مجھے سورک دکھا لیکن پرمیشور نے مجھے نرک دکھایا اور میں ڈر گیا رات کو میں نے کہا اس کا مطلب میری بھتی پھیل ہوگی مجھے نرک دکھایا تو پرمیشور نے کہا نہیں کہاں یہ دیکھ کہاں میں ایک سورک دکھا رہا تھا مجھے اور وہاں پر کھڑا ہوا کیا دکھا رہا تھا ایک درواجہ اس پر سورک لکھا تھا اور ادھر بھی ایک درواجہ اس پر بھی سورک لکھا تھا میں نے کہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں نے کہا یہ کیا ہے ارمیشہ نے کہا ایک نکلی دروازہ ہے ایک اصلی دروازہ ہے آج پہچاننا تجھے ہے کون سے دروازے کے پاس جانا ہے میں نے کہا مجھے تو یہشو کے دروازے کے پاس جانا ہے کرنا کہ ٹھیک ہے لیکن کرنا کہ جانا تو تجھے ہی پڑے گا چیک کر کون سا ہے میں دیکھ رہا تھا جیسے ہی میں دروازے کے بعد سردود لے کر جا رہا تھا دروازہ کھلا اور کھلنے کے بعد وہ پلیٹ پیچھے سے ایسے گر گئی اور اس پر لکھا تھا نرک رکھ میں نے کہا یہ کیا سردود نے مجھے بتایا یہ نکلی دروازہ ہے جو جس کو مانتا ہے وہ اس دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے بیٹے میں ہی ترہ بھگوان ہوں آجا آجا بعد میں بتا لگے گا سلی جا رہا ہے کہ نکلی جا رہا ہے ہالیلویہ بعد میں بتا لگے گا یہاں پر اگر مایا جا رہا ہے تو کریں وہاں پر بھی کریں کہ اوپر بھی کریں آپ کو آپ کو چپکایا جا رہا ہے چپکایا جا رہا ہے سمجھ رہے گا نہیں کریں ایک نکلی شاسن کریں نکلی کریں کہ ایک سور اس آسمان میں بھی بنایا ہوا ہے جو لوگ نہیں پہچان کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کون سے ڈور کے پاس جانا ہے وہ سارے لوگ آج برائی کر رہے ہیں وہ سارے لوگ تھٹھا اڑا رہے ہیں لیکن نہیں پتا ہم انہیں اپنی جوانی کیوں دے دیئے یہیشو مسیح کو کیونکہ اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں صرف یہیشو مسیح کا دور پویتر ہے یہیشو مسیح پویتر ہے کوئی پیسے کے لیے میں اس کے پیچھنی آیا کیونکہ میں جانتا ہوں یہیشو مسیح پویتر ہے اس کے اندر اتنا سبھی پاپ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس طریقے سے چیک کرو کہ جس دھرم میں پاپ نہیں ہے جس دھرم میں لڑائی چھگڑا نہیں ہے جس دھرم میں گالی گلوچ نہیں ہے میں کہا ہوں جس بات میں جس بندے کے اندر کہا یہ بات ہے میں کہا ہوں اس کے لئے سور کا ڈور آج رات کھل رہا ہے انگرے کا دروازہ کھل رہا ہے سورسی کے نام میں آپ کو بلیب کرنا ہے لیکن بہت سارے لوگ کوستے ہیں اپنے آپ کو کہ پرمیشور نے اتنی محنت کے بعد بھی میرے لئے کوئی دروازہ نہیں کھولا آج بہت سارے لوگ اگر ایسا سوچ رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں ان کے دادے پردادوں کی وجہ سے کہا کئی بار آپ کا دروازہ آپ کی سنتانوں کے لئے بھی بند ہو گیا ہے کئی بار کہا دروازہ جو ہے وہ آپ کے کرموں کے انسار آپ کی کھاندان کی پیڑیوں کے لئے بھی بند کر دیتا ہے پرمیشور انگرے کا دروازہ کھولا انگرے کا دروازہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمایا نہیں پھر بھی آپ کو روٹیاں مل رہی ہیں آپ نے کبھی کوئی اچھا کرم نہیں کیا لیکن آپ کے لئے پھر بھی پرمیشور آپ کو نوکھنیاں دے رہے ہیں پھر بھی آپ کو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں بہت آپ نے کچھ نہیں اناب شناب کھا رہے ہو لیکن پھر بھی آپ بیمار نہیں ہو اس کا مطلب انوکرے کا دور آپ کے لئے کھولا ہوئے حالیلویہ کس کے قرن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادے پر دادوں نے اچھے کرم کیوں لیکن یہاں پر کریں کہ اس پاس کو سننا ہے کریں کہ آج جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن میرا کام جیرو کیوں ہو جاتا ہے میں تھوڑا سا چلتا ہوں بیمار کیوں ہو جاتا ہوں پیڑیوں میں میری بیماری لگی ہوئی ہے پیڑی میں میرے یہ لگاو ہے اس کا مطلب کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے دادے پر دادوں نے کریں دور بند کر دیئے تو دور ہمیشہ ایک بندے کے لئے بند نہیں ہوتا پوری پیڑی کے لئے بند کر دیتا ہے پرمشور کریں یہ بند ہو چکا تھا پیڑی سے لیکن یہاں پر یہ شمتی نے اس درواجے کو کھلوایا میں دیکھ رہا تھا ایک بشواسی کے بارے میں میں ایک گواہی سن رہا تھا ہریانے کی کہ وہاں پر میں اس گاؤں میں دیکھ رہا تھا ہریانے میں کہ گاؤں ہیں کہ وہاں پر جوان بچے پیدا ہونے کے بعد بڑا نہیں ہوتا جلدی مر جاتے ہیں اور میں نے کہا کہہ رہے ہیں یہاں پر اس گاؤں میں کوئی بڑا نہیں دکھائی دے گا مطلب عدیق تر بڑے اس گاؤں میں نہیں دکھائی دیتے کیونکہ وہ جلدی مر جاتے ہیں اور اسی سمیں میں نے ان سے پوچھا کارن کیا ہے کہتے ہیں کارن کیا ہے کہ اس گاؤں والوں نے ایک یشو مسید کا کوئی جن سوسما چار سنانے آیا تھا اور انہوں نے اس کو اتنا مارا اور وہ مر کیا اور کہا اس دن کے بعد کچھ سالوں کے بعد پتہ لگا اس گاؤں میں ڈیتھے ہی بہت ہوتی ہیں اور آج بھی کہ وہ گیارہ سال ہو گئے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو معلوم ہے لوگ بستے نہیں ہو شہر میں کیوں کیونکہ ان لوگوں نے کارن کے پرمیشور سے اپنے لئے انگریہ کا درواجہ بند کروا دیا ہے آج لوگ نہیں جانتے کارن کے آج ایشو مسید کے خلاب بولتے ہیں لیکن آج جو کس کے خلاب بول رہا ہے یا سوچ بھی رہا ہے میں کہاں اس کی پیڑیوں کے لئے درواجہ بند ہو گیا یاد رکھنا لیکن اگر آج جو کارن کے سچے من سے چاہے آپ پہلی بار بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایشو مسید کی شاکت دیکھ رہے ہیں یا چاہے آپ موٹو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ اس کے بچن کو سن رہے ہیں لیکن آپ کے اندر تھوڑا سا بھی اچھا لگ رہا ہے ایشو مسید کا دل میں کہاں اس کے کرم اچھے لگ رہے ہیں اس کے کام اچھے لگ رہے ہیں اس کی پویترتائی میں چالن چالن اچھا لگ رہا ہے میں کہاں آج رات آپ کی پیڑیوں کے لئے دور کھلنے والا ہے شماسی کا نام میں